ہلو گائز میں نے ساجی سیفی اور میرے چینل ٹیکنیکل سیفی ہوئے میں آپ سبی کا طحید دلسکہ وائلکم کرتا ہوں دوستو آج میں ہم کمپیر کرنے والے ہیں ریئیل گی ویڈ می کے سکین ریکارڈر کا دوستو اس ویڈیو کو میں تین پارٹس میں ڈیوائٹ کرنے والا ہوں پہلے پارٹس میں ہم ریئیل گی ویڈ می کے سکین ریکارڈر کے سبی فیچرز کو کمپیر کریں گے اور دوستو سیکنڈ پارٹس میں ہم پب جی گیم کو ریکارڈ کریں گے اور پلے کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں کس کے اندر زیادہ بہتر قوالٹی دیکھنے کو ملی اور دوستو تیسرے پارٹس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مجھے کون سا زیادہ بہتر لگا اور کیوں بہتر لگا تو چلی دوستو ہم فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلا شروعات کرتے ہیں فیچر سے تو دوستو یہ لیفٹ ہیnd سائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریئیل می ہے اور رائٹ ہیڈ سائیڈ کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریئیڈ بی ہے تو دوستو ریئیل می کے سکن ریکارڈر کے اندر آپ کو سسٹم ساونڈ ریکارڈ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے جو کافی بڑیا بات ہے وہیں آپ کو ریئیڈ می کے اندر بھی کچھ اس طرح کا فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے ذرے آپ سسٹم ساونڈ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر سیکنڈ فیچر کی بات کی جائے تو یہاں آپ کو ریئیل می کے اندر جو ویڈیو ریزولوشن ملتا ہے وہ فل ایش ڈی پلس ملتا ہے وہیں آپ کو ریئیل می کے اندر بھی فل ایش ڈی پلس کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن دوستو یہاں ریئیل می کے اندر آپ کو چودہ ایم بی پیس تکہ سپورٹ ملتا ہے لیکن دوستو ریئیل می کے اندر آپ کو سکسٹین ایم بی پیس تکہ سپورٹ مل جاتا ہے تو اس معاملے میں یہاں ریڈمی جازہ بہتر ہونے والا ہے اور دوستو ریئیل می کے اندر آپ کو ایک ایکشرا فیچر ملتا ہے جو کی فرنٹ کیمرے سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں دوستو اگر آپ یہاں سے فرنٹ کیمرے کو انیول کر دیتے ہیں تو دوستو ریئیل می کے اندر آپ فرنٹ کیمرے کو بھی یوز کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے دوران اور اس کے بعد یہاں آپ کو ریئیل می کے اندر ریکارڈ سکرین ٹیپس کا اپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں تو آپ اسکین پر جہاں بھی ٹیپ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیپ آپ کے ریکارڈ ہو جائیں گے ٹھیک اسی طرح سے آپ کو ریڈمی کے اندر فرنٹ کیمرے کا اپشن تو خیر نہیں ملتا لیکن دوستو شورٹ ٹچ گیسٹر کا اپشن مل جاتا ہے تو ریڈمی کے اندر بھی جو بھی آپ کے ٹیپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ریال می کے اندر آپ کو تو اتنے ہی فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ریڈمی کے اندر آپ کو اور بھی ایکشرا فیچرز مل جاتے ہیں جیسے کی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کس طرح کے فیچرز تو دوستو یہاں سب سے پہلے آپ کو ایک ایکشرا فیچرز ملتا ہے فکشڈ فریم ریٹ تو دوستو اگر یہاں سے آپ اس فیچرز کو انیبل کر دیتے ہیں تو انیبل کرنے کے بعد آپ کے فون کی جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ سیو ہوگی اور اس کے بعد یہاں آپ کو ریڈمی کے اندر فریم ریٹ کا بھی ایک اپشن مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اسکرین ریکارڈنگ کی بیوڈیو کالٹی کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں یہاں آپ کو اپشن مل جاتے ہیں جبکہ ریال می کے اندر آپ کو اس طرح کے اپشن دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور دوستو اس کے بعد آپ کو لک اسکرین ٹو اینڈ کا اپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ اپنے فون کی اسکرین کو لک کرتے ہیں تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اوٹومیٹک سٹاپ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے شوٹ ٹچ گیسٹر کا اپشن آپ کو بتائی دیا اور دوستو اس کے بعد آپ کو ریڈمی کے اندر ویزولائز نیویگیشن بٹنز کا اپشن مل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اس فیچرز کو یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں تو انیبل کرنے کے بعد جب فون کے اندر آپ اسکرین کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ریکارڈ کرنے کے دوران اگر آپ بیک بٹن، ہوم بٹن اور ریسینٹ ایپ بٹن کو ٹیپ کرتے ہیں یعنی کہ تچ کرتے ہیں تو وہ شو ہوگا یعنی کہ آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا شو ہوگا کہ آپ نے کون سا بٹن تچ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے گو بیک تو اسکرین ریکارڈر کا ایک اپشن مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ بھی ایک کافی ایکشرا فیچرز ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس فیچرز کو یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں تو انیبل کرنے کے بعد جب بھی آپ ریڈ می کے اندر اسکرین ریکارڈر کو اسٹاپ کرتے ہیں یعنی اپنی ویڈیو کو اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اسکرین ریکارڈر کے فولڈر میں آ جائیں گے جس سے کہ آپ ڈائریکٹ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس حصاب سے دیکھا جائے تو یہاں آپ کو ریڈ می کے اندر کافی بہتر فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو یہ تو ہیں انٹرنل فیچر اپنی ویڈیو ٹوم بھی یقعی کلی اپنی وضاعتر touchscreen اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا ایکٹھش meat تو دوستو اگر اسکرین ریکارڈر کو ہزی پھر کارک پلے کرتے ہیں یہاں یہاں ریڈ می کے اندر کمال کا پول دیکھنے کو مل جائتاhas اسکرین ریکارڈ ing کے دوران آپ یہاں اس دیکھر بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو جانتے ہی لیکن ریڈ می کے اندر کو disparte terminar کو نہیں ملتا آپ ڈائریکٹ یہاں سے سٹارٹ اور سٹاپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس معاملے میں ریل می جاتا بہتر ہے تو دوستو یہ ہیں ریل می اور ریڈ می کے اسکین ریکوڈر کے سبی فیچر جنہیں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کم پیر کر کے بتایا چلی دوستو اب فٹا فٹ جلی سے ہم دیکھتے ہیں کی کس فون کے اندر ہمیں ویڈیو قوالٹی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتی ہے ملتا کیا ملتا کیا نیسے متا کیا نیسے شکریہ روڑی نیسے مرسی 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 맞 asking 1 مرسی 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 set مرسی ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے مرسی موسیقی موسیقی اچھین موسیقی 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 تو جیسا کہ دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہمیں ریڈ می کے اندر جو ویڈیو قوالٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتی ہے ریال می کے کمپیریزن میں خیر آپ مجھے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کونسی ویڈیو قوالٹی زیادہ بہتر لگ رہی ہے ریال می کی یا ریڈ می کی حالانکہ یہ اتنا وڑا ڈیفرنٹ دونوں میں نہیں ہے اور دوستو اب فائنلی بات کرتے ہیں ویڈیو کے تیسے پارٹ کی کہ مجھے کونسا زیادہ بہتر لگا تو دوستو مجھے پرسنلی ریال می کا زیادہ بہتر لگا کیونکہ ریال می کے اندر آن اسکرین فیچرز مجھے کافی بہتر مل جاتے ہیں کیونکہ ریال می کے اندر آپ یہاں سے اپنی ویڈیو کو ڈائریکٹلی پاوز بھی کر سکتے ہیں اور پھر چاہے آپ اس کو پلے بھی یعنی پھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہی دوسری اور دوستو ہمیں ریال می کے اندر ایک اور فیچرز مل جاتا ہے جو کی کیمرے کا ہے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں گی وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے جسہا کی دوستو اب آپ دیکھیں یہاں ہمیں ریال می کے اندر فرنٹ کیمرے کا بھی آپشن مل جاتا ہے جو کی ریال می کے اسکرین ریکارڈر کو ریڈ می کے اسکرین ریکارڈر سے تھوڑا بہتر بناتا ہے اور دوستو ایک بات مجھے ریڈ می کے اندر زیادہ بہتر لگی کیونکہ یہاں ریڈ می کے اندر آپ کو یہ طاغل ملتا ہے وہ کافی چھوٹا ملتا ہے جبکہ ریال می کے اندر آپ کو کافی بڑا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جب میں پب جی گیم کو پلے کر رہا تھا اور اس کو ریکارڈ کر رہا تھا ریکارڈ کرنے کے دوران مجھے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ دوستو ریال می کے اندر جو ہمیں یہ ٹاغل ملتا ہے یہ کافی بڑا ہے جبکہ ہمیں ریال می کے اندر یہ کافی چھوٹا ملتا ہے جو کہ کہیں بھی آرام سے ایڈیش ہو جاتا ہے تو دوستو اس حساب سے یہاں پر اس معاملے میں ریال می کے زیادہ بہتر ہے چلی دوستو اب میں فائنلی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کون سا سب سے زیادہ بہتر لگا تو دوستو اگر فیچر کی بات کی جائے تو فیچر آپ کو ریال می کے اندر جیادہ بہتر ملتے ہیں تو فیچر وائز تو مجھے ریال می کا زیادہ بہتر لگا اور دوستو اگر قوالٹی کی بات کر کی جائے تو آپ کو ریال می کے اندر زیادہ بہتر قوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو قوالٹی کے حساب سے ریال می کا زیادہ بہتر ہے تو دوستو اس حساب سے دیکھا جائے تو دونوں اپنی اپنی جگہ کافی بہتر ہیں لیکن اگر آپ quality اچھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے Redmi کے زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ features کو یعنی کہ اگر آپ front camera وغیرہ کو اگر چاہتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ Realme کو prefer کر سکتے ہیں تو خیر دوستو آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کو step by step بتایا کہ Realme اور Redmi کے scheme recorder کے اندر آپ کو کیا features دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو ان دونوں کے اندر کون سا بہتر ہے تو خیر دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولنے تو چلیئے فیلحال اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسی ایک اور مجھدار ویڈیو کے ساتھ